چنگیزی ستارہ جرت کا آئیے دیکھتے ہیں ان کی زندگی پر چھوٹی سی ڈاکیمنٹری ہے پاکستان کے صبح بلوچستان نے ایسے بہادر اور جری سپوت پیدا کیے ہیں کہ جن کی شجاک اور قربانیوں کی داستانیں آج بھی لہو گربہ دیتی ہیں ایسے ہی عظیم سپوتوں میں کوئٹا کے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے فلائٹ لیفٹننٹ سمت علی چنگیزی شہید کا نام بھی شامل ہے اپنی سرزمین سے محبت کا جذبہ انہیں پی اے ایف اکیڈمی رسال پور لے گیا جہاں وہ کامیابی سے اپنی تربیت مکمل کر کے انیس سو سٹھ سٹھ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کے صف میں شامل ہوئے بطور فائٹر پائلٹ آپ کی پیش آمرانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس وقت کے جدید طریق ایف ون افور سٹار فائٹر تیاروں سے لحس نمبر نائن سکوڈن میں تائنات کر دیا گیا انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران آپ اسی سکوڈن میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے تبلے جنگ بجتے ہی فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی نمبر نائن سکوڈن کے ہمراہ کراچی تائنات کر دیا گیا فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی نے اس جنگ میں کل ملا کر گیارہ مشنز میں شرکت کی دشمن کے ایک ریڈار یونٹ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے اور ایک بھار کی تیارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا کارنامہ آپ کے جذبے اور صلاحیتوں کا مذہر ہے بارہ دسمبر انیس سو اکتر کو فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی اسکوڈن لیڈر رشید احمد بھٹی کی کمان میں ہیدر آباد سندھ کے علاقے میں ایک کومبیٹ ائر پیٹرول مشن کے لیے محرم پرواز ہوئے اسی حسنہ میں ریڈار کنٹرولر نے انہیں علاقے میں دو بھارتی مک ٹوئنٹی ون تیاروں کی موجودگی کی اطلاع لی بھارتی تیارے نظر آتے ہی انہوں نے جہاز کا رخ دشمن کی طرف مور دیا عریق تھا کہ فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی اسے نشانہ بنا لیتے مگر دوسرے مک ٹوئنٹی ون تیارے سے فائر ہوئے ایک میزائل کی زد میں آ گئے اور یوں فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی جان شہادت نوش کر گئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے اطراف میں فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی کو ستارہ جرت سے نواز آ گیا عرض پاک کے اس جری سفوت کو قوم کا سلام زبردست زبردست یہ میں کہتیوں نا کہ یہ خاص لوگ ہیں اللہ کے سمد صاحب کے قابل فقر زندگی پر میں دعوت دوں گا ان کی بھتی جی بیگم نرگس علی کو بیگم صاحبہ کا تعلق بھی اے فوس سے کیونکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ اے فوس پہے ہیں تو شامدید آپ یہاں آئیں اور آپ نے وقت نکالا آپ سے کل بات ہوئی تو پتہ چلا کہ آپ کی دادی اور آپ کے والد اور خاندان کے دوسرے لوگ ان کے بارے میں آپ کو داستانیں سناتے تھے تو وہ کیا چیزیں شیئر کرتی تھیں اور ان سے آپ کو کیا لگا کہ آپ لوگوں کی فیملی کے جو جوان بچے تھے وہ کیا انسپریشن لیتے تھے ہیرو ورشپ ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں ہم ان کی قربانیوں کی داستانیں سناتے ہیں لیکن ان ماں کو ان بیویوں کو ان بچوں کو سلام دینا چاہیے کنوں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اس وطن کی دفاع کے لیے ایسے حاضر کر دیا جیسے کوئی بات ہی نہیں اور اس کو نہ صرف حاضر کیا اس کو پیش کیا بلکہ ساری زندگی اس کو لے کر چلے ایسی ماں ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک آج بھی قائم ہے ماضی پاک فضائیہ کا اتنا تابناک تھا جس میں ایسے شہیدوں کا لہو شامل ہے اور اس کا جو مستقبل ہے وہ بھی ایکولی تابناک ہے ہم نے ابھی ریسنٹلی ونگ کمانڈر نومان اور سکورڈن لیڈر حسن کو دیکھا 27 وروری ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب تک ایسے نوجوان شامل ہیں جب تک ایسی ماں شامل ہیں بہت بڑی بات ہے اور بہت عظیم ہیں وہ سب لوگ آپ آپ کا خاندان اور آپ بہت قابل فخر بھی ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا نام جڑائیں آپ ہمارے موسین ہیں بہت بہت شکریہ آپ